بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ گندم کی کٹائی کے لیے کمبائنڈ آروایسٹر بیٹھتا رہا ہے یا تھہشر کا طریقہ یا ریپر بھی چلتا ہے ان میں اخراجات کس میں کم آتے ہیں یا کون کس میں زیادہ فائدہ ہے تو بیتے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمبائنڈ آروایسٹر اس کی بادشاہی ہے ہر طرف وہی چلتی جا رہی ہے جس طرح کا موسم جا رہا ہے اس میں تو یہی بنتا ہے کہ بات کمبائنڈ آروایسٹر سے کٹ کے او جاؤ تاکہ دانیں تو آتھائیں لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ جو ہے نا بیتے سے اب اس قسم کا آگیا ہوا ہے کہ ہروایسٹر کم چوپر وہ کٹھائی ہے ایسا کمبائنڈ آروایسٹر ہے کہ کندم کی کٹائی بھی کرتا ہے دانہ نکالتا ہے توڑی کو بھی تنبالتا ہے وہ سب سے بہتر ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہوتی وہ ابھی اتنی عام نہیں ہوئی وہ آپ سمجھیں کمبائنڈ آروایسٹر کی امپرووڈ شکل ہے سب سے بہتر تو وہ ہے بچت بھی اس میں ہی رہتی ہے توڑی بھی اس میں خاصی توڑی جو ہے نا وہ ساری کابو آ جاتی ہے جس طرح کی توڑی ملتی ہے جس طرح کی سیشر میں ملتی ہے نا ساپ ستری اس طرح کی توڑی اس میں آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے نا جو مینویل طریقہ نا وہ دیکھیں وہ اس ویہ سے نہیں ہے کہ لوگ اب اتنے سخت جان نہیں رہے ورڈی جو ہے نا اس طرح نہیں چھوٹے پمانے کے اوپر یا بال لوگ بلکل ابھی ورڈیاں کرتے ہیں لوگ بلکل یہ کاشتکار خود بھی کاٹتے ہیں لیکن ریپر والا طریقہ جو ہے نا وہ اس میں کچھ آسانی ہے ملتی ہے کہ پندہ پاؤنیاں پہن دیاں بس بھڑڈنی دا نینہ پہن دی ایک ایک تیلے کو آتو نینہ لگانا پڑتا تو وہ پندہ پاؤنیاں پہن دیاں نا دے بیچے دوسرے نمبر دے طریقہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر میں کارنا کہ یہ تھریشر والا طریقہ جو ہے نا اس میں یہ دیکھیں کٹائی یا ایک مینویل طریقہ تھی کٹائی کرتے ہیں تو چار مانت دانے مانگ دینے آج کال بہتر یہ ہے کہ خود بے شاید خود کٹائیں یا ریپر سے کٹوائیں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے بہتر یہ ہے کہ ریپر سے کٹوائے جائے اوپر سے جناب بندہ بنوانے کے لیے جو ہے خلوڑا لگوانے کے لیے وہ صاف گا رہے وہ خود لگا لیتے ہیں تو بڑی بچت ہے ورنہ جو کام کریں گے وہ چھے ساتزار رپیہ تو یقیناً وہ لیں گے پھر تھریشر والا بھی تھریشر کے اوپر بندے کام کرتے ہیں وہ بھی وہاں بھی چھے زار رپیہ ادھر کیا ہے تو چرزار بندوں کا بھی خرچ ہونا ہے تو اس میں اخراجات بھی پچیس چھویس تاری نہیں ہوتے بلکہ بھائیس تار تک اس میں بھی خرچہ ہو جاتا ہے باقی جو سمپل ہارویسٹر ہے اس میں دیکھیں یہ پانچ ہزار بھی لیتے ہیں اس علاقے میں ہمارے سینٹرل پنجاب میں اس کا ریٹ چھےزار تھاڑھے چھے بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد چوپر چلانا پڑتا ہے جو کہ اس میں سامدار ہے کہ وہ ایک ٹرالی کے دو ٹرالیاں اس سے بھی ہو جاتی ہیں نو ہزار رپیہ اس کا خرچہ آ جاتا ہے تو گویا کہ یہ چودہ ہزار رپیہ اس میں خرچہ آ جاتا ہے سیمپل ہارویٹ اس میں توڑی جو اس کی جو بناتا ہے نا وہ کافی غیر میاری ہوتی ہے کیونکہ اس کا مٹی مٹی کو مٹی کے ساتھ ہی وہ ورک کرتا ہے تو وہ توڑی جو ہے نا وہ سمجھیں کہ گتہ فیکٹری کے لیے تو بہتر ہے جنو کے لیے سجیسٹ نہیں کی جا سکتی اب تو بارشیں بغیرہ بھی ہوئی ہوئی ہیں تو توڑی میں تو اور زیادہ مٹی آئے گی تو یہ بات ہے تو وہ کوئی نا چائس نہیں ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ سیمپل جو کمبائنڈ آر ویسٹر نا وہ عام ہے ہر جگہ پہ آفیلیبل ہے تو وہ اس ویے سے وہ چل ضرور رہے ہیں بعض میں توڑی بعض دفعہ نہیں بنائی جاتی وہ آگ بھی لگانی پڑتی ہے جو مانا بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں سیمپل ہر ویسٹر کے ساتھ یہ دیکھیں مستقبل کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو ڈبل سسٹم جو ہے نا کمبائنڈ آر ویسٹر وہی ہے ہر ویسٹر کم پلانٹر جو ہے وہی ہے تو اس میں خرچہ بھی تقریباً بیس قدرہ روانڈ بوٹ ہے توڑی بھی بچ جاتی ہے تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ آپ ریپر والا طریقہ اختیار کریں اس میں بھی توڑی اچھی خاصی بات جاتی ہے توڑی کا ریٹ پانچ چھے پانچ چھے سور پیر تک ہے اس وقت بھی ہے بہت دفعہ اس کا ریٹ ہزار پیر مند تک بھی پہنچ جاتا ہے ایک تو طریقہ یہ بہتر ہے یا پھر ڈبل سسٹم والی جو کی اس کی اویلیبیلٹی کے بڑے مسائلہ ابھی اتنی عام ہوئی نہیں ہے تو جب یہ عام ہو جانی تو میں سمی ٹام کر ڈبل یہاں ہی جو کی طریقہ ہے جو کی طریقہ ہے جو کی طریقہ ہے